بسم اللہ الرحمن الرحیم قیامت کے دن اللہ جللہ شانہو کی بارگاہ میں ایک بندہ جائے گا تو اللہ بات پوچھیں گے نیکیاں کہاں ہیں تیری من تجھے کس چیز کے لیے بھیجا تھا عمال دکھا کہے گا یا اللہ اپنے توفیق ہی نہیں دیتی تو اللہ بات فرمائیں گے تو انہیں نیت کی تھی اس پہ لا جواب ہو جائے گا نیت عمل کی طرف پہلا قدم ہے ہمارے جز میں تو پہاڑوں جتنے ہوں لوگوں تم نے دیکھا نہیں کہ ہم نے اونٹ کو کیسے بنا دیا اونٹ کی ایک ایک چیز میں برکت ہے حتیٰ کہ اونٹ کی ہڈی میں بھی برکت ہے عجب چیز ہے اونٹ کے گوشت میں کبھی کولیسٹرول نہیں یوریا نہیں یوریک ایسگ نہیں اونٹ کے دودھ میں دنیا کی ساری وضائیت ہے اور جگر کی آخری کینسر ہیپیٹائٹس کا علاج ہے اونٹ کے موں میں مستی میں جو جھاگ نکلتی ہے وہ قوتوں کا علاج ہے اونٹ کے دانت کن بیماریوں میں خرچ ہوتے ہیں میرا موضوع نہیں ہے یہ اب اس لیے بھی وقت ہو جائے گا تم نے دیکھا نہیں ہے ہم نے اونٹ کو کس طرح پیلا کیا عرب جب تک اونٹ کا گوشت کھاتے تھے اونٹ کا دودھ پیتے تھے اونٹ کی کھال کو استعمال کرتے تھے عرب تھے اور جب سے بیکری اور سوفٹ ڈرنگز اور بلیرل نے عرب کی زندگی میں قدم رکھا ان کی وہ قوتیں اور طاقتیں گئیں تم نے دیکھا نہیں ہے ہم نے اونٹ کو کیسے دارے دیا ایک ایک بھدے ناک گھنگریالے بال موتے ہونٹ حبشی کالا غلام بکتا ہوا اس کے ہاتھ میں سو اونٹوں کی نکل دی سو اونٹ پیچھے چل رہا اور سو اونٹوں میں سے ایک اونٹ نے یہ نہیں کہا کہ یہ اس قابل نہیں کہ ہم چلیں ہمارا قد اونچا ہم یہ اونچیں چھوٹے سے بچے کے ہاتھ میں اونٹ کی نکل دی اور چھوٹا سا بچہ اونٹ کی نکل میں لے کے چل رہا جہاں اونٹ کی اونٹ خیدے وہاں زندگی گزارنے کا ایک سبق دے اونٹ کہ زندگی ایسے گزارنی ہے اگر ایک کے پیچھے ہاتھ پڑا ہے اور اس کے ساتھ تعلق بنا ہے تو پھر سر جھکائے چل وہ کھانے کے لیے کھائے دے کوئی بات نہیں نہ کہے تو آٹھ ہر دن چلتا رہے بوکھا اور پیاسا اور پھر اگر وہ چھوٹے کھانے کے لیے جنگل میں جنگل کی ان گزاؤں کو کھالے جہاں کوئی نہیں کھا سکتا اور یہ نہ کہے کہ یہ کھانے کے لیے دیا آٹھ دن میں نے آپ کی خاطر مشکتیں کی ساتھ چلنے کے لیے زندگی کا یہ انداز ضروری ہے جس پہ اللہ پاک نے فرمایا کبھی تو نے اونٹ نہیں دیکھا ہم نے اس کو بنائے تیسے اس کی طبیعت اس کا مزاج ساتھ چلنے کا انداز کازی صاحب پہ روحی کے کازی اللہ رکھا مجھے کہنے لگے جب تارنی لگی تھی بارڈن پہ میں اونٹ پہ بیٹھتا تھا اور بس بیٹھتے ہی شام کو عشاء پڑھ کے بیٹھ جاتا تھا اونٹ خود راستے کا پتہ تھا مجھے جا کے اونٹ جیشل میر میں اتارتا تھا اس وقت فجر ہوتی تھی میں وہاں سے شارہ دن کپڑا لیتا تھا چیزیں لیتا تھا پھر اونٹ پہ بیٹھتا تھا شام کو پھر اونٹ مجھے آ کے یہاں خان پر فیروزے سے آگے جو ہیں میرے طوبے پہ وہاں آ کے مجھے اونٹ اتارتا تھا پھر اونٹ کو اگر آنکھ ہی پڑ جائے پھر اونٹ کی دو آنکھیں ہوتی ہیں ایک آنکھ جو ہے اس کے اوپر پردہ شتر ڈال کے اس پہ ریک نہیں پڑتی اور نظر بھی آتا ہے اس کے باوجود بھی اونٹ راستے نہیں بھولتا تم نے کبھی نہیں دیکھا ہم نے اونٹ کو کیسے پیدا کیا ایک سبق ہے چلنے والوں کے لیے ایک سبق ہے زندگی گزارنے والوں کے لیے اونٹ ایک سبق ہے اور ساری زندگی میں ازل سے لے کر آخر تک اونٹ رہے گا خجور رہے گی اور یہ زندگی کے ساتھ ہی رہیں گے ہم نے بڑی خجوریں کاتیں چھتیا ناس کیا خجوریں کات کات کے بٹھوں میں جلائیں اور ان کو پھینکا لیکن زندگی کا خجور حصہ ہے اب وہی خجوریں ہیں کہ سندھ کی سب سے بڑی سمت ہے اور پورے ملک کے بنگلوں اور کوٹھیوں میں خجوریں لالا کے لگا رہے ہیں اور سرکوں میں لگا رہے ہیں کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ جسم پہ اللہ پاک نے جب مٹی بنائی اور جسم کے خمیر سے مٹی جو ہے جو بچی اللہ نے اس مٹی کو خجور کا درخت بنا دیا اس لئے خجور اے ٹو زیڈ اس میں ساری دنیا کے ویٹیمنز اور شفائیں ہیں اور یہ جسم کے لئے حرف آخر پہلے دن بھی تھی سائنس جتنی ترقی کر لی آخری دن بھی ہے یہ خجور زندگی کا حصہ ہے اور یہاں تک فرمائیں کہ جسم سے اللہ نے ناف کے اندر گرہ اس لئے ہے یہاں سے مٹی نکالی اور یوں پھینکی کہ جہاں ناف بنانی تھی اور اس سے مٹی سے کتہ بنا لیکن غلطی یہ ہوئی کہ شیطان نے اس میں اپنا لواب داخل کر دیا اور اس کی وجہ سے اس میں خون خاری آگئی کتے میں انسان کی محافظت اور دوستی اور حفاظت کا سورا نظام ہے غلامی کا سورا نظام ہے اور کتہ زندگی کا ساتھی ہے پر اس میں اگر شیطان لواب نہ ملاتا تو اس کے لواب میں اب بھی زہر ہے چاہے وہ دانتوں کے ذریعے لگ جائے چاہے برطن کے ذریعے لگ جائے اس کے اندر ایک خاص وائرس ہوتا ہے یہ کائنات کا نظام ہے تم اوٹ کو نہیں دیکھتے ہم نے اوٹ بنایا کیوں ان سے زندگی گزارنے کا طریقہ شیخ ان سے زندگی گزارنے کا طریقہ شیخ نہ دو کوئی حرج نہیں کھانا نہیں ہے کوئی بات نہیں جوہر کا پانی ہے پی لیا چھوڑ دیا کانٹے دار درختوں میں ادھر ادھر چر کے گزارن کر لیا اور سر چھکا کے بیٹھا ہوا ہے اوپر اوپر سامان لادو بندے لادو کتہ اوپر بکریاں اوپر انسان اوپر کونٹ چل رہا اور ایک غلام ہے چھوٹے چھوٹے جسے ہم آج کے مطابق کہتے ہیں کسی چھوٹے خاندان کا کسی گری پری قوم کا مجھ جیسا ایک غلام ہے وہ آگے چل رہا اونٹ کی کتار اندر کتار اونٹ نے کبھی انکار نہیں کیا قرآن صلق ہے اور زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے اور دیکھا ہے اور دیا ہے اور شکا ملے گا اَفَلَا جَنْزُرُونَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِكَتْ وَإِلَى الْسَمَائِ كَيْفَ رُفِيَتْ آسمان کو دیکھا اگر کبھی ایک منہ سویا ہوا تھا اور سوتے سے پتاروں کو دیکھا آسمان کو دیکھا ایسے کَنْ لَغَرَقْ بَنَا مَا خَلَقْتَهَا اَفَلَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَزَابَ النَّارِ مولا سخی شہنشا اس سے کچھ تُو نے ایسے بیکار تو پیدا نہیں کیا اس کا کوئی مقصد ہے اللہ نے کہا اچھا تُو نے میری چیزوں کی قدردانی کی بولوں کے ذریعے جہاں میں نے تجھے معاف کیا رَبَّنَا مَا خَلَقْتَهَا اَفَلَا بَاطِلًا مولا یہ کوئی ایسے بیکار تو نہیں بنائی تُو نے چیزیں سبحانہ کا تُو پاک ہے فَقِنَا عَزَابَ النَّارِ بل ذرا پاک سے خلاشی دے دے اللہ پاک نے فرمایا جا تُو نے قدردانی کی اور قدردانوں کو میں صدا دیتا ہوں چاہے وہ دینی حل کے روحانی حلقوں کی قدردانی کریں جہاں آپ بیٹھے ہیں وہ تسبیحانے میں آنے کی قدردانی کریں جہاں اللہ آپ کو لائے ہے وہ رمضان میں آنے والے روزے کی قدردانی کریں جو اللہ جللہ شام ہوں مہینہ آپ سے مجھ سے گزروا رہا وہ نماز کی ساتوں وہ تسبیح کے لنہوں وہ کسی مومن کی خدمت مومن نہیں ہے غیر مسلم ہے اس کی خدمت کسی جانور کی خدمت اس کی قدردانی کریں میرے مولا کو قدردانی بڑی پسند ہے بہت پسند ہے وہ اپنی قدردانی ہو یا دی ہوئی نیمتو کی قدردانی ہو جس گھر میں نیمتیں ضائع ہوتی ہیں آتا چاول گھی چوزیں چیزیں جس گھر میں نیمتیں ضائع ہوتی ہیں وہ نیمتیں اعلان کرتی جاتی ہیں مولا اس گھر سے رزق چھین لے فاقہ دے دے غربت دے دے تنگ دستی دے دے اور ان کو فقیر کر دے اور دردر کا منگتہ کر دے یا وہ یا اس کی نسلوں میں فاقے ضرور آتے ہیں جس گھر میں رزق ضائع ہوتا ہے میں کم سے عرب ممالک کے لئے بہت پریشان ہوں سالہ سال سے کہ دسترخان کے دسترخان ایسے پڑے ہیں تھال بھرا ہوا چاولوں کا مرب لگے ہوئے دو نیمالے کھائے باقی اٹھا کے ساراں کو تس دن میں ڈالے اور جس دن سے مجھے پتہ چلا کہ سعودی عرب نے کرزہ لیا ہے میں اس دن سے پریشان ہوں مجھے پتہ چلا میں اخبار وغیرہ میری نظر سے نہیں گزرتے پتہ چلا کہ سعودی عرب نے پہلی دفعہ زندگی میں کرزہ لیا ہے بس میں کھوم رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں مولا صحیح تیرے مدینے والے اور مکہ والوں کو کبھی فاقہ نہ دے غربت نہ دے تنگ دستی نہ دے اتنا رزق کھایا اور باقی اٹھا کے تھال پھینک دیا میں نے آنکھوں سے دیکھا میرا دل چلتا وائرس سمای قیفہ رفیت کبھی آسمانوں کو بھی دیکھا کر ان کی بلندیوں کو دیکھا کر چھوٹی چھوٹی چیزیں تیرے حوصلوں کو ہروا دیں اور چھوٹی چھوٹی چیزیں تجھے پسک کر دیں اور کبھی مال پہ دیکھ جا کبھی دولوں پہ دیکھ جا کبھی حسن و جمال پہ دیکھ جا کبھی اپنی چاہتوں اور خواہشوں پہ دیکھ جا نہیں یہ منزل تو جمیلی ہے بڑی اونچی ملی ہے آسمانوں کو دیکھ آسمان کیا ہے اور کتنا عظیم ہے دیکھنے والے اس کو دیکھ کے اپنے حاصلے حاصلے اگر حالات سے گردش ایام سے کوئی کرائشش سے کوئی دل کی چھوٹ سے کوئی اندر کے غم سے کسی ناغواری سے تیرے حاصلے اگر پست ہو گئے ہوں آسمانوں کو دیکھ لیا کر آسمانوں کو دیکھ لیا کر اَفَلَا يَنزُرُونَ اِلَى الْعِبْلِ كَيْفَ خُلِكَتْ وَإِذَا السَّمَائِ كَيْفَ رُفِيَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ پہاڑوں کو دیکھ آنڈھی آئیں توفان آئیں سمندر آئیں اور چلے جائیں پہاڑ اپنی جوا پہ کھڑا ہے کبھی تجھے زمانہ ٹانٹ کرے گا کبھی زمانہ اعتراض کرے گا کیا تصمیح اور تصمیح آنا ابھی بڑے ہو گئے ہو کیا تصمیح پکڑ لی دیکھ تو سی چہرہ کیسے بنا لیا یہ دیکھ تو سہی تو تو دہشتگرد بن گیا تو کیا بن گیا ارے زمانہ تجھے کہے گا ہر برگ پکارے گا تجھے پیار سے سو بار اور دامن میں علچ کر تجھے روکیں گے بہت خار دامن کو بچاتا ہوا خاروں سے گزر جا منزل تیری آگے ہے بہاروں سے گزر جا یہ پہاڑ تجھے ایک سبق دیتا ہے درخ سے پوچھا تو سایا دیتا ہے تو چھاؤں دیتا ہے تو ہوائیں دیتا ہے تو پتے دیتا ہے تو زندگی کا ایک ساتھی ہے پھر تجھے کات کیوں دیا جاتا ہے رمزد علیہ نے بولا بس مجھ میں ایک خامی ہے جدر کی ہوا آتی ہے میں ادھر جھک جاتا ہوں جدر کی ہوا آتی ہے میں ادھر جھک جاتا ہوں چلو تم ہوا ہوا ہو جدر کی تسبیخ آنے کے بارے میں دائیں کان میں سوڑا کہ فلاں چیز فلاں چیز کہا سبحان اللہ واہ حضرت السلام تو فلاں کسی نے بھائیں کان میں نیگڑے بات ہی کیا گئے کہا استغفر اللہ اچھا ایسی ہے ایک اللہ والے نے ایک عجیب بات کہی کہا کہ مرشد پہ ہاتھ پہ ہاتھ پکڑنے سے پہلے کان اور آنکھیں کھلی دکھو کسی فقیر سے ہیں رابطے سے پہلے کان اور آنکھیں یعنی اچھی طرح سن لو اچھی طرح پرک لو پرچس کے بعد جب ہاتھ میں ہاتھ دے دو پھر یہ دونوں چیزیں بند کر دو کان بھی بند کر دو اور آنچے میں کیوں تیرے کان میں بہت لوگ ایسے فتنے ڈالیں گے ناغواریاں ڈالیں گے شک وصوصے ڈالیں گے پھر کان بند کر لے اور تیرے آنکھیں بعد ایسی چیزیں دیکھیں گی جو تجھے بغیر سمجھ نہیں آئے گی پھر دیکھ کہ میرے عقل میرے شعور میرے احساس میرے ادراک اور میری سوچ اور میری دیکھنے کی کوئی خامی ہے نہیں ایسا نہیں ہے پھر آنکھ اور کان دونوں بند کر لے پھر منجل پہ صدا چلتا رہے گا پھر تجھے نفس شیطان دوکے یا انسان دوکیں نہیں دیں گے پہاڑ کی زندگی ہے اس کو زمانہ کچھ کہہ دے پہاڑ نہیں ہلتا اس کو آندھیاں آکے تکراتی ہیں تکراتے چلی جاتی ہیں پہاڑ اپنی منزل نہیں چھوڑتا اپنا مقام نہیں چھوڑتا اپنی سختی اپنی پختگی نہیں چھوڑتا یہ پہاڑ کی زندگی ہے اور ہماری زندگی میں صرف فرق اتنا آئے گا ہم ہونے پہاڑ لیکن ہمارے اندر پہاڑ جیسے سختی نہیں ہوتی ہیں نہ اپنوں کے لیے نہ غیر کے لیے اپنے سارے مسلمان غیر سارے غیر مسلم جس کے میں اکثر لفظ کہا کرتا ہوں ہمارے کچھ انسانی بھائی ہیں کچھ ایمانی بھائی ہیں جو مسلمان ہیں وہ کیا ہے اور جو غیر مسلم ہیں وہ کون ہیں انسانی بھائی ہیں نفرتیں ہمارے دل میں نہیں ہیں ہم تو خیلخائی کے بیچ بونے والے ہیں اور یہ بات پہلے جن سے کہے جا رہا ہوں اور چوتھی بات اللہ نے جب مومن کی صفت اور ان رہوں کو چلنے والے کے بارے میں فرمایا وہ یہ ہے وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُتِحَد تو نے دیکھا نہیں ہم نے زمین کو کیسے بچھا دیا زمین کے مزاج میں توازو ہے جہاں لٹا دیا لیت گئے جہاں بٹھا دیا بیٹھ گئے جتنی جو نہ مل گئی گزارا ہے کوئی حارج نہیں گزارا مزارا کی گئی جتنے کچھ مل گیا توقل تول اللہ توقل تول اللہ میرے بچے آئے چھوٹے سسلیخ آنے میں سامنے جہاں تو وہ تندور تھا اوپر تندور کی گربا گرم روتی لے آئے اور چھابی میں ڈال کے شیڑھیوں بیٹھ کے کھانے لے جائے میشے گیا تو میں نے کہا یہ بچے بیٹھے میشے گیا تو میں نے کہا یہ بچے بیٹھے کھا رہے ہیں میں نے فوراں مٹھائی کے ڈبے منگوائے میں نے کہا مٹھائی بانٹو میرے بچوں کو تسبیح آنے کے سیڑھیوں کی دربانی مل گئی ہے ممبر نہیں چاہیے کرسیاں نہیں چاہیے یہ دربانی تیرے در کا جو بھی فقیر ہے وہی دو جہاں کا امیر ہے میرے بچوں کو دربانی مل گئی میں اکثر کہتا ہوں ان کو مت اٹھاؤ زیادہ یہ سہرزادے نہیں یہ پیرزادے نہیں یہ فقیرزادے ہیں ان کو ان کی اوقات میں رہنے دو مت اٹھاؤ ان کو پروٹیکول مت دو ان کو میرے بیٹوں کو شہزادے آگے ایک بندہ مجھے گل شہزاد ہے میں کون سے شہزاد ہے یہ یہ ہے میں کہا نہیں تو آپ کو غلط پہنے ہوئی ہے میں کہا بیٹا اپنا نام بتاؤ میں کہا تو وہ نام میں شہزادہ تو ہے ہی نہیں وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُتْحَدْ زمین کیا کہتی ہے کوئی گڑھا کھو دے اچھا کوئی بات نہیں کوئی بشاپ پکھانا کر دے دندھ پھینک دے کوئی بات نہیں کوئی سجدے کے لیے بھی ہر وقت اپنے آپ کو پیش کرتی ہے اور نفع کے لیے بھی یہ زمین کا مزاج ہے آشکتہ بگڑا ہوا دیکھا کہ گھا گر سر پہ جا رہے ٹھن لگا تو بھی مجھ سے اچھی تو تو سر کا تاج بن گیا میں ساری زندگی میں نے رول دی مَتَقُون جوانوں کر لاؤں نینوں کا تیرے کاجل دل پر اثر کرے ہے کیا بات ہے اثر کی زیر و زبر کرے ہے ایک روز تماشا خاطر آیا تھا یار میرا اس دن سے ہائے ہائے سارا نگر کرے ہے تو گھا گر گولی مٹھی کی کھلے گا تُو بے وفا نکلا جسے سمجھے فے سچا وہ حلا کو نکلا جسے سمجھے فے بنافشا وہ تمہا کو نکلا تُو بے وفا نکلا وہ مار آیا تھا مٹھی اٹھانے کے لئے انہیں کیا کرو گے انہیں کہ مٹھی کو میں رساؤں گا پھر پھر اس پہ محنت کروں گا پھر میں تیرے ایک برطن گھاگر بناوں گا خوبصورت سی اور پھر سروں پہ گھاگر سجے گی کہاں سب کچھ ٹھیک ہے تو یہ تجھے مجھے آگ میں ڈالے گا اور پھر یہ مجھے تکلیفیں دے گا یہ تصویح آنے کی چٹانیوں بھی بٹھائے گا اور پھر کہے گا باہد نہ جاؤ موبائل شدہ بند رکھو ساری باتیں ٹھیک ہیں اور یہاں آکے ہمارا جھگڑا ہو جاتا ہے انہیں کہاں یہ تو ہوگا انہیں کہاں نہیں عاملہ مربع آپ نے کبھی دیکھا ہوگا میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں باغبان مالی نے دیکھا عاملے گرے ہوئے اس نے عاملے اٹھانا چاہے کہنے لگا ڈاؤن ٹاچ لی وجہ ہاتھ میں لگا کیوں خیریت ہے کہنے لگے کیا کرو گے اس نے کہاں تیرے اندر خطاس ہے وٹمنشی بہت زیادہ ہے میں چوکوں گا اور چوک کے پھر آگ میں اُبالوں گا تیرے خطاس کو نکالوں گا تیرے چھیت چھیت کروں گا تاکہ تیرا خطاس اندر سے نکلے شیرہ بناوگا چینی کا اس میں ڈالوں گا تاکہ وہ مٹھاس تیرے اندر کنورڈ ہو منتقل ہو اور تو میٹھا ہو جائے پھر بادشاہ کی پلپٹیشن زیادہ ہوگی دھڑکن زیادہ ہوگی دل کی امور مملکت کی وجہ سے ذمہ داریوں کی وجہ سے پھر سونے اور چاندی کے ورد سجا کے سونے اور چاندی کی تشریح میں بادشاہ کی حضور پیش کروں گا تو بادشاہ کی لگوں کی شان بنے گا یہ سارے مراحل ٹھیک ہیں پھر یہ جو چوکنا اور چیٹ چیٹ کرنا تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ یہ شکست ہو تو عزیز تر نگاہ آئینہ سازم ہے یہ جونٹ ٹوپے گا جون ٹوٹے گا جون شکستہ ہوگا ٹوٹے گا اس کی نظر میں قیمتی بنتا جائے گا اس کی نظر میں قیمتی بنتا جائے گا باج عزیز بستامی رحمت اللہ نے اللہ سے پوچھا اللہ تیرا قرب چاہتا ہوں دل میں تجھے بسانا چاہتا ہوں ہائے ہائے کیا بات عجیب ہوئی اللہ پاک نے فرمایا باج عزیز جب میری محبت میں تیرے دل پہ چونٹ لگتی ہے میری عشق میں تیرے دل پہ چونٹ لگے تو اس کو چونٹ کو برداشت کر ہر چونٹ تیرے دل کے اندر ایک جگہ بنائے گی وہیں میں آ جاؤں گا اور میرا نور آ جائے گا ہر چونٹ ناگواریوں کے نام پہ کبھی سونا مزاج کا نہیں کبھی کھانا طبیعت کا نہیں کبھی اٹھنا بیٹھنا مزاج کا نہیں کبھی دل ادھر رہے کبھی چان ادھر رہے اور ان کو سمیٹے سمیٹے زندگی گدری میری محبت میں جو چوٹ لگے اس چوٹ سے دل میں ایک رخنا سا آتا ہے لکیر آتی ہے نہیں آتی بس اسی لکیر میں میرا نور جائے گا اور جتنا دل تیرا شکستہ ہوتا جائے گا ٹوٹتا جائے گا اتنا تیرے دل میں میرا نور بھرتا جائے گا اور میں تیرے دل میں اترتا جاؤں گا باجزید اگر مجھے پانا ہے میری رہوں میں چوٹوں کو قبول کر میری رہوں میں آنے والی ناگواریوں کو پشانی کا تاج اور تخت بنا اور میری رہوں میں اگر تجھے کوئی ناگواریاں تکلیفیں آئیں ان کو میری لئے میرے لئے میرے لئے میرے لئے قبول کر میں اس تیرے دل میں جتنی لکیریں پڑتی جائیں گی اتنا میں تیرے دل میں اترتا جاؤں گا کہنے لگا ساری دنیا کے پہاڑ ہیں ساری دنیا کے پہاڑ ہیں پر تورے سینہ جو ہے سینہ پہاڑ جہاں موسیٰ علیہ السلام کی تجلی ہوئی اس پہاڑ کو اولیت حقیت مقام وقار کیوں ہے کہا کہ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے تھے اور اللہ پاک نے وہاں اپنا جلوہ دکھایا تھا تو پہاڑ نے موقع کو غنیمت سمجھا جو مجسر تھا اس کو معصر بنایا اس نے کیا کیا اپنے آپ کے ایک ایک پتھر کو زرہ ریزہ ریزہ کر لیا زرہ زرہ ہو گیا اور اللہ کا سورا نور اپنے اندر سمو لیا پہاڑ تو پہاڑ رہا پر ایک مقام پا گیا اس نے ان عاملوں کو چھوڑ دیا دوسرے دست کے نیچے عاملے گرے ہوئے تھے ان کو اٹھانے لگا پوچھا کیا کروگے بابا جی خیریت تو ہے کیوں اٹھا رہے کہا تیرا مربع بنانا ہے کہا مراحل کیا ہوں گے کن مراحل سے مجھے گزارنا ہے کن مراحل سے مجھے گزارنا ہے انہوں نے مراحل تو یہی ہوں گے تجھے چوکوں گا اور پھر تجھے یوں کروں گا اور یوں کروں گا اور یوں کروں گا انہوں نے مراحل تو ہے تکلیف دے پر آخری یہ مقام ملے گا سونے کی تشریح سونے اور چاندی کے ورک اور بادشاہ کے لگوں کی شان اور بادشاہ کے دستر خان پہ میں سجائے جاؤں گا جو آخری مقام ملے گا یہ مقام بڑا زبردست ہے انہوں نے کوئی بات نہیں چلو کوئی بات نہیں کر لیں اور باقی جو تھا عاملہ اس نے لکھا ہوا تھا نہ چھیڑ ملنگ دانوں رکشے کے دیشے لکھا ہوا تھا نا بسا کے دیشے اس نے کہا نون ترچمی وہ بھی استعمال ہوا خوشک ہوتے ہوتے تنساری کے پاس گیا اس نے عاملہ بہیڑا حریر کوٹ کے قبض کشاہ دوائی بنا لی وہ بھی استعمال ہوا پر قبض کشاہی کے لیے اور وہ بھی استعمال ہوا پر بادشاہ کی لبوں کے لیے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَحْبِيَنْهُمْ سُبْلَنَا اوہ میری رہوں میں تھوڑی سی مشکتوں کو تھوڑی سی ناغباریوں کو برداشت کر لو دیکھو تو سوئی میں تمہارے لیے کرتا کیا ہوں تمہارے لیے راہیں کتنی کھولتا ہوں وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُوتِحَتْ زمین بن جاؤ مٹی بن جاؤ بس ہونا ہے تمہیں خاک یہ سب خاک سمجھنا یہ زندگی گزارنے کی ترطیب ہے یہ زندگی گزارنے کی ترطیب ہے اور ترطیب میں سب سے پہلی چیز سے میں نے بیان کی ہے اللہ پاک فرمائیں گے میرے بندے کیا لیا یہ اللہ اپنے توفیق نہیں دی تھی میرے بندے تو نے نیت کی تھی آج ایک نیت بتاؤں آپ کو ایک تو میں نے آج ترطیب گزارنے کی تصویر خانے میں اور زندگی کی گزارنے کی ترطیب بتائی ہے اونٹ کی ترطیب سے سمجھ آئی آئی اور آسمانوں سے سمجھ آئی کہ ہمارا آزم جذبہ حوصلے اور پہاروں سے سمجھ آئی کہ لوگ تانے دے ناغواریاں اور اشارے اور کنائے اور پتہ نہیں کیا کچھ کریں لیکن پہاروں جمع رہنا ہے اور زمین سے سمجھ آئی کہ اگر مل گیا تو اترانہ نہیں نہ ملے تو گھبرانہ نہیں مل گیا تو اترانہ نہیں کہ میں یہ ہوں اور میں یہ ہوں اور میں یوں ہوں نہیں نہیں میں یوں نہیں ہوں یہ صحب زادے نہیں ہیں یہ شہزادے نہیں ہیں یہ پیر زادے نہیں ہیں یہ فقیر زادے ہیں اور خود پیر صاحب کو بھی اس کی عوقات میں رکھو ہاتھ ملانا پھر چومنا چلو ملانا ٹھیک ہے چومنا پھر یوں کر کے کھڑے ہونا پھر پیش نہ کرنا ارے نہیں نہیں یہاں زندگی فقیری کی ہے ابھی انہوں نے مجھے چٹ دیئے شکاگو سے یہاں آئے ہیں وقت گزارنے میں نے ابھی نماز سے پہلے آکے بیٹھا ہوں تو چٹ دیئے دکھائیں کیا چٹ تھی دکھائیں وہ چٹ پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ اس کا اصل مضمون سمجھائے وہ چٹ دیئے اور چٹ میں لکھا ہوا ہے چٹ میں لکھا ہے چوٹی دا گینا چٹ جائیونج میری خان کو آکھیں آکے ہیں جو خان دی نندر لبخت ہوئے دروان کو آکھیں آکے ہیں جو رحمل پویتہ جھچکینا دل جان کو آکھیں آکے ہیں جو اصلو قینہ گال سنے رحمان کو آکھیں آکے ہیں مرشد کے مسلح پر اگر بے خیالی میں پاؤں آ جائے تو اس کا اضالہ کیا ہے میں نے ایسے مسکرا کے کہا میں نے کہا مسلح آجی نہیں ہے مسلح ہے عرش نہیں ہے مسلح ہے تو کیا عرش ہے وہ اور مرشد ہوتے ہیں ہاں مسلح کا عدب بہت ضروری ہے مرشد کے عدب میں شامل ہے وہ اور مرشد ہوتے ہیں جن کے ہاتھ چومنا جن کے ہاتھ ایک میں نیت بتا رہا تھا آپ کو آج ایک نیت بتاتا ہوں یہ تو زندگی کی ترتیب بتائی اور تسبیخانے میں رہنے کی ترتیب بتائی ہے جو اوق کی طرح زندگی لب لائی کے ہورمٹ ورک لائی کے ہورس درویشوں کی طرح زندگی گزارو گھورے کی طرح کام کرو مجھے ایک بیرسٹر تھے بہت بڑے انہوں نے یہ لفظ کہے تھے ایک لمحے کہے اسے یاد ہو گئے تھے بہت بڑے بیرسٹر تھے بہت بڑے سینئر زندگی کی تشبیخانے میں ہے یا تشبیخانے کے باہر ہے ان سے ذرا سبق لیا کریں اور کبھی اگر اندر باہر کھوڑی سی کیفیت ہو آسمان سے سبق لیا کریں اور اگر طبیعت میں کچھ چلملاہت ہو پہاڑوں سے زندگی گزارنے کا سلیخہ سیکھا کریں اور اگر کچھ اندر بڑائی آ جائے میری طرح کہ جس کو بہت سارے ہاتھ ملیں ارے ممبر میں بیٹھنے والے بڑے خطرے میں ہوتے ہیں اللہ والو یہ گاریوں کے آگے جھنڈی لگتی ہے بڑا خطرہ ہوتا ہے اور جس کی طرف ہاتھ بڑے مصافقے اور جس کی طرف انگلیاں اٹھیں وہ حضرت صاحب جارے وہ سرکار جارے وہ فلاں جارے بڑا خطرہ ہوتا ہے اور ایسے لوگ بہت کم پار اترتے ہیں کائنات کے اندر قیامت کے دن ایسے لوگ اگر بخشے جائیں تو بڑی نعمت ہے بہت بڑی نعمت ہے اور اکثر ایسے لوگ ممبر پہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ پر حضرت نہیں ہوتے بڑی سرکار نہیں ہوتے بعض وقت مجمع میں ایسے لوگ جنہیں کوئی جانتا نہیں جنہیں دھکا دے کہ کوئی گزر جائے وہ ایسے ہاتھ اٹھا لیں رب اسی وقت پوری کر دے اس مجمع کی قدر کرنا خیال کرنا کسی بندے کو ایسا نہ کر دینا ہر چشمیدہ پانی بھی مطقینچ آب حیات ہوئے ہر فقیر بھی قدر کریں مطقینچ خضر حیات ہوئے تجھے کیا خبر اس میں کوئی ایسا فقیر ہو کوئی ایسا گرویش ہو کوئی اللہ اللہ سے باتیں کرنے والا کوئی اللہ کو منانے والا یا کوئی ایسا بندہ ہو جس نے توبہ کر کے آج ایسے ہو گیا جیسے امہ کے پیش سے نکلا اور اللہ کے ساتھ دوستی لگا لی آج ایک نیت بتاتا ہوں آپ کو بہت بہت کام آئے گی نیت بہت کام آئے گی جو شخص یہ نیت کرے کہ یا اللہ میں موت تک تیرے حکم اور تیرے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاروں گا ایک پل بھی نافرمانی نہیں کروں گا ایک لمحہ بھی تیری حلامی اور تیرے حبیب تیری بندگی اور تیرے حبیب کی غلامی سے نہیں ہٹوں گا ایک لمحہ بھی گناہ نہیں کروں گا اور کوئی معصیت نہیں کروں گا اور تجھے ہر لمحہ راضی کروں گا اور جو کائنات کے تیرے سب سے دوست تھے بندوں میں ان دوستوں کی طرح بن کے رہوں گا بس یہ نیت آپ بھی ایسے بیٹھے بیٹھے کر لیں بس یوں کر لیں جو تارک نے کہی یہ ہماری نیت ہے آسان سے الفاظ ہیں جو تارک نے کہی ہے یہی ہماری نیت ہے جو بندہ یہ نیت کر لیں میں اتراح دیکھو درہ غور سے جو بندہ یہ نیت کر لے کر لے بس صرف نیت صرف نیت صرف نیت اس کے بعد مسلسل کوشش مسلسل کوش مسلسل کوش فرمایے جب قیامت کے دن اللہ کی حضور جائے گا تو اللہ پاک فرمائیں کہ تیری نیت اور جذبہ بہت اونچا تھا عمل اتنا نہیں ملا جتنا ملنا تھا تُو نے کوشش پوری کی نیت اور جذبی کی وجہ سے جا ہم نے تیری جگہ پہلے سے تیار رکھی ہیں ان ولیوں کتبوں عبدالوں ووثوں اور نقیبوں اور نجیبوں اور اللہ کے خاص دوستوں پر تیری جگہ تیار ہے کہ تُو نے پہلے دن نیت یہی کی تھی تیری نیت پھلتی رہی پھولتی رہی بڑتی رہی پنبتی رہی اور ہماری بارگاہ میں بہتشتی رہی اس نیت نے تیرے لئے ایک مقام پیدا کیا ہے تُو جا اپنے مقام میں چلا جاؤ تیرا عمل تو اتنا نہیں تھا پر تیری نیت کی طاقت اور تیری نیت کی قوت اتنی تھی کہ تیری نیت نے تجھے کہوں سے کہوں پہنچا دیا قیامت کے دنے بندہ جائے گا میرا رب تہہ بندے کیا لائے یا اللہ تُو نے توحیب نہیں دی اللہ پاک فرمائیں کہ تُو نے نیت کی تھی آج تیران اپنی نیتیں بڑی ہوں اپنے ججرے بڑے ہوں ہم بچیوں کو پہلے دن سی نیت کراتے ہیں بڑے ہو کے کیا بنیں گے میں ایک دفعہ سکول میں گیا چھوٹے بچے سے چھوٹے پانچمی کے میں نے سب سے پوچھا ایک نے کہا میں سپاہی بنوں گا ایک نے کہا پائلٹ بنوں گا ایک نے کہا انجینئر بنوں گا ایک نے کہا پٹواری بنوں گا جس نے کہا پٹواری بنوں گا میں ہی پھیر گیا میں نے کہا تُو پٹواری کیوں بنے گا کہہ رہے اببا جی پٹواری کو مرحی دیتے ہیں وہ دیاد کا تھا دیاد کا تو کہہ لے اببا جی میں پٹواری تو مرگی دیتے ہیں تو میں نے کہا بچی مرگی دیتے ہیں کہہ رہا مجھے مرگی اچھی لگتی ہیں پتواری بنوگا مجھے ہی مرگی ملے گی پہلے دن سے بچوں کے جذبے بناتے ہیں ان کو نیتیں کرواتے ہیں کیا بنے گا کیا بنے گا پہلے دن سے پہلے دن سے ہم پہلے دن سے اپنے اندر بھی اپنی نسلوں میں جذبے زیادہ کریں ہم یہ بنیں گے ہم یہ بنیں گے میری اممہ ایک دفعہ مجھے فرمانے لگی کئی دفعہ فرمائیں کہنے کہ تارک تو سردیوں میں پیدا ہوا تھا چھبیس دسمبر تھا آٹھ پہو تھی تو سردیوں میں ہوا تھا پھر چھوٹا ساتھا میں کمبلیں اوڑ کے رات کو شبیلی ہوتے تھے پہلے دور میں تین تین راتیں قرآن پڑھا جاتا تھا اور میں قرآن پڑھے جاتے تھے اور میں دیت کے روتی تھی اور بعض وقت تجھے گود میں لے کے لپیت گئے اور بعض وقت تنہا بارہا تنہا بیٹھ کے روتی تھی اور یہ کہتی تھی اللہ میری نشنوں میں ایسا پیدا کر بندہ جو تیرے مدینے والے کا قرآن سوڑی دنیا میں خیالات ہیں میں جب دو سو چھے ملک نیٹ پہ دیکھتا ہوں اور کتنے ہزار ملک تیرہ ہزار ساتھ سو پچاس ملک شہر اور کروڑوں پیجز اور کروڑوں ویزٹر اور یہ دنیا کا نظام دیکھتا ہوں پھر کہتا ہوں امہ کی دعا میں سچ تھا امہ کی دعا میں سچ تھا ہماری جذبے تو بہت بڑے ہوں یعنید فوری دنیا کا جتنا بھی کافر ہے ہندو ہے یہودی ہے عیسائی ہے تو تجھے نہ ماننے والا تیرے حبیب کو نہ ماننے والا ان سب کو ایک ایک کو میں جنت میں ساتھ لے جاؤں جہنم کی آگ میں نہ جلیں ہماری جذبے اونچے ہوں یعنید تیرا ایسی خدمت تری مخلوق کی کروں لوگوں کے دکھ تل جائیں لوگوں کی بندشیں لوگوں کی پریشانیاں لوگوں کے مسائل لوگوں کی الجھنے دور ہو جائیں مولا مجھے ذریعہ بنا دیں قیامت کا دن ہوگا بات بڑی عجیب بتا رہا ہوں توجہ کیجئے قیامت کا دن ہوگا ایک بندے کے بارے میں فیصلہ ہوگا کہ نیدیاں کوئی نہیں اس کو جہنم میں بھیجو پکرو خوزو فغلو سم الجحیم سلو پکرو گھسیتو اور لے جاؤ حرمائے مردوں کو نیچے والے جبر سے پکڑا جائے گا اور توں کو بالوں سے گھسیتا جائے گا اللہم احفظنا من کل بلائی الدنیا وعذا بالآخرہ آمین ایک بندہ سامنے لے جائے گا اور اسے مرائے جائے گا اس کو لے جائے جہنم میں فرشتہ کو پکڑنے سے بہتا خود ہی دور پڑے گا خود دور پڑے گا اللہ بھاک فرمائیں گے اس کو بلاؤں بابا جو جاننے کے ابھی تو خود کیوں دور پڑا وہ نے کہا مولا دنیا میں تیری کوئی معنی نہیں چلو آج ایک تو مان واہ مولا تو کیسا کریم ہے مولا دنیا میں تیری کوئی معنی نہیں اب تُو نے فرمایا جہنم میں جا ٹھیک ہے لطن سجان دم بدم کار سجان گا گا ایمی سجان رہوات اومی سجان رہوات مولا پھر ٹھیک ہے اب دوڑ پڑا اللہ پاک فرمائے اچھا تو ہماری بات کو اتنا مانتا ہے چلو جنت میں لے جاؤ اس کو ایسا کریں ایک اور ممدہ ہوگا اس کے بارے میں نیکیاں نہیں ہوں گی اور اس کے بارے میں لے جاؤ اس کو جہنم میں وہ کہہ جائے گا مولا میری ایک درخواست ہے کیا مولا میرے وجود کو اتنا بڑا کر دے کہ سارا جہنم میرے وجود سے پھر جائے کسی اور کو نہ بھیج مولا مولا کیا جذبہ ہے اس کا وجود اتنا بڑا نہیں ہوگا لیکن اس کا جذبہ تولہ جائے گا اللہ کی بارگاہ میں جیسے ہمارا وجود اتنا نہیں ہے کہ ہم کائنات کے ہر گوشے میں چلے جائیں لیکن ہمارا جذبہ تولہ جائے گا اس پر اندے کا جذبہ تولہ گیا اس نے کہا تھا ابراہیم علیہ السلام کی آج میرا پانی پھینک کے اس کو بجا دوں اور ایک جانور کا جذبہ تولہ گیا جس نے کہا ایک ہوں کے ماروں اور اور جلاؤں اس کو بھی تاریخ نے لکھا اور گلے میں توک ڈالا لانت کا اور اس پر اندے کو بھی تاریخ نے لکھا گلے میں ہار ڈالے مقفرت اور رحمت اور عطا کے اور تاریخ کے تیرا میرا جذبہ بھی قیامت تک تولہ جائے گا میری اندر کیا جذبہ ہے انسانیت کے لئے میں مسلمانوں کے لئے نہیں کہہ رہا انسانیت کے لئے ساری انسانیت ایمانی بھائی ہے یا انسانی بھائی ہیں میرا جذبہ کیا ہے اور اللہ پاک فرمائیں گے اچھا اس کو بلا کے لاؤ اس نے کیا کہا مولا یہ کہتا ہے کہ میرا جو ہے جسمی اتنا بڑھا کر دیا جائے کہ ساری دنیا میرے کوئی نہ آئے جہانم میں اکیلم میں آئے جاؤں اللہ پاک فرمائیں گے اچھا مجھ سے بڑا کریم بنتا ہے مجھ سے بڑا کریم بنتا ہے اچھا جاؤ اس کو لے جاؤ اس کو بھی جنت میں لے جاؤ ایک اور جنت آئے گا اس کے پاس ایک نیکی نہیں ہوگی ساری دنیا میں سے کوئی اس کو نیکی نہیں دے گا چاہے ماں ہے چاہے باپ ہے چاہے بہن ہے یا بھائی ہے کوئی یوں نہیں دے گا تو اس کے بارے میں اللہ پاک فرمائیں گے کہیں سے نیکی لے ہو آخر ایک بندے کے پاس ایک نیکی ہوگی اور وہ اس کو ایک نیکی دے دے گا اور یہ خوشی خوشی آئے گا مولا کام بن گیا اللہ پاک فرمائیں گے اس کو میرے پاس بڑا کر لے ہو اس کو سامنے کھڑا کر کے اللہ دونوں کو سامنے کھڑا کریں گے تو انہیں اس کو نیکی دی مولا نیکی دی ٹھئی ہے تو اللہ پاک فرمائیں گے مجھ سے بڑا کریم بندہ ہیں جو میں تو انہوں دونوں کو اپنی رحمت سے گھیج دیا جنت میں ہمارے جذبوں چاہو کہ مولا تجھے راضی کرنا ہے اور تیرے حبیب کو راضی کرنا ہے ساری زندگی میں ایک پل ایک لمحہ ایک لہزہ ایک گھڑی ایک قدم بھی تجھے ناراض نہیں کرنا مولا آج میں اہد سمیم دل کی یقین اور پک کے ارادے کے ساتھ یہ میں یہ میں فیصلہ بھی کر رہا ہوں اور نیت بھی کر رہا ہوں انشاءاللہ وَقَفَا بِاللَّهِ وَلِيَمْ وَقَفَا بِاللَّهِ نَسِيرًا یہ میں آج کر رہا ہوں مولا میرا ساتھ دے کیوں میں بے بس ہوں تو بے بس نہیں اپنے جذبیں اونچے رکھیں اپنی نیتیں وسی رکھیں اونچے جذبیں وسی نیتیں رکھیں کہ اللہ کی مخلوق کو میں نے دینا ہے پہاڑ جیسے ہمارے جذبیں ہوں آسمانوں جیسے ہمارے فیصلیں ہوں اور زمین جیسے ہمارا مرگ مٹنا ہو اور توازو ہو اور اپنے آپ کو فنا کرنا ہو اور اونٹ جیسے ہمارے اندر ماننے اور تابع داری کا مزاج ہو اپنے اندر جذبیں بڑھاتے چلے جائیں بڑھاتے چلے جائیں اب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہمارے جذبیں بڑھ جائیں ہمارے جذبیں بڑھ جائیں سونے کے وقت میں سو جائے کریں بعض لوگ سونے کے وقت میں نہیں سوتے پھر اونگتے ہیں پھر پریشان ہوتے ہیں جب سونے کے وقت تو سو جاؤ اس کے بعد اپنے آپ کو ترو تازہ کرو اپنی کمر میں اپنے جسم میں پخت کی بیالہ کریں اور پھر جو اوقات لمحات اجتماعی آمال کے ہیں اس میں جم کے توجہ سے دھیان سے دل جمی سے بیٹھیں آخری عشرہ ہر رات مبارک تاک راتیں خاص مبارک اور آخری عشرے کی برکتیں آخری عشرے کی اتائیں اور آخری عشرے کے خاص رحمتیں اور فضل متوجہ بس کوئی لینے والا ہو مجد مندہ کہنے لگا کراچی میں یہ میکنف دیکھنا ذرا کہہ لگا نوٹ ایسے ہیں بس ایسے پکڑو جیسے نا بندہ ہواوں میں اڑتے کاغذ ہیں ایسے پکڑے کہہ لگا بس کسی کو پکڑنے کا فن آتا ہو ایسے کراچی میں بزنس ہیں نوٹ ہیں بس کسی کو پکڑنے کا ایسے فن آتا ہو وہ ہو یا نہ ہو قدرت نے کراچی کو کہاں سے کہاں پہنچایا لیکن میں کہتا ہوں آخری عشرے میں بس یہی کچھ ہے میں تو کہتا ہوں آخری عشرے میں یہی کچھ ہے یہ نوٹ پکڑنے کا ایسے فن ہے آیا آجا آخری عشرے میں تو یہ ہے ہے پکی بات آخری عشرے میں ہم داخل ہوئے اور آج سے ہماری آخری عشرے کی ابتداء آج ہمارے عظم اونچے ہو جائیں ہماری زندگیوں کے مزاج بدل جائیں ہماری طبیعتوں کے دن راکھ بدل جائیں ہماری سوچیں ہمارے لمحے اور ایک ایک پل کو طول طول کے ناپ ناپ کے اور ہمارے موبائل پند ہو جائیں اور ان کو ہم سلا دیں ہاں اور کہیں بس ان حسرتوں سے کہ دو کہیں اور جا بسیں ان حسرتوں سے کہ دو کہیں اور جا بسیں اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں موبائل تو نے میرے دلوں کو بہت داغدار کیا نیٹ تو نے میری تنہائیوں کو بہت چُرائیا نیٹ تو نے میری زندگی میں میرے رب سے مجھے دور کیا ماں بال سے دور کیا میری فٹنس اور صحت سے مجھے دور کیا اب یہ آخری عشرے میں میں نے اللہ سے منوانا ہے کہ مولا اندبیس فتنے سے بچا اور اب بھی میں نے عزم کرنا ہے کہ موبائل کو سلا دوں باہر جانے کو سلا دوں اپنے آپ کو دس دن قید کر لیں دس دن قید کر لیں اپنی ضروریات کو مختصر کر لیں کھانے کے وقت میں کھائیں یہاں سادہ اور کشادہ بہت اچھا کھانا اللہ کھلا رہا اللہ کھلا رہا آرام کے وقت میں خوب آرام کریں لیکن باقی عقاد سارے کے سارے ہماری طبیعت عمال میں لگے تسبیحات میں لگے ذکر میں لگے تلاوت میں لگے اور جب اجتماعی عمل ہو سارے عمل چھوڑ دیں آکے اجتماعی عمل میں بیٹھے جو اجتماعی عمل میں تاثیر اور طاقت ہے وہ پھر اس وقت کی تلاوت میں نہیں ہوگی پھر اس وقت کے نسل میں نہیں ہوگی یہ ہے زندگی کا نظام اور اس زندگی کو پوری انسانیت میں ہم نے پھیلانا ہے امن اور ایمان کا پیوام امن اور ایمان کا پیوام یہ ہمارا مشن ہے اور انسانیت کو یہ زندگی کا نظام ہم میں دینا ہے مشکل بلکل آسان کہ لگا ماں وہ سرکس لگی ہے سرکس تو یہ میں ہوا ہوں میں نے کہا بیٹھا یہ کہاں ہے اوہ کئی سڑکیں چھوڑ ادھر جا کے کھلا میدان وہاں سرکس لگی اماں یہ تو ہے اور اماں نے کہا بیٹھا نماز تو پڑھا دوسری گلی میں مسجد اماں وہ مسجد جب جذب سچے ہوں تو پھر ہر چیز یہ نظر آتی ہے اور جذب سچے نہ ہوں تو ہر چیز وہ نظر آتی ہے اب میں وہ کو جتنا کھینکا جاؤں یقین جانی ہے اللہ پاک نے تصویخانی کی نعمت بھی ہے جب لوگوں کے دل لوگوں کے جذبے لوگوں کے مزاج بدلتے ہوئے دیکھتا ہوں میں شکر کرتا ہوں مولا تو نے مجھے کہاں جوڑ دیا مجیوز دن ایک بندہ کہنے لگا کہنے لگا میں ایک مخصوص مسجد میں نماز پڑھتا تھا باقی کہتا ہے کہ یہ ہماری مسجدیں نہیں ہیں لیکن جب سے تصویخانی میں جوڑا ہوں میں نے کہا سب ہمارے ہم سب گئے آج سے اپنی کوشش آج سے اپنی محنت آج سے اپنا جذبہ اور اپنی طبیعتوں کو بس سوار لیں اور جو آنے والے مہمان ہیں ان کے لئے حصت پیدا کریں ان کے لئے جگہ پیدا کریں کھانے میں پینے میں لیکنین میں غصر خانے میں وضو خانے میں ان کے لئے حصت پیدا کریں ہمارے مجاجیوں میں پیار بڑھتے جائیں اور میں اللہ کا پسندیدہ شخص وہ ہے جس کے کندھے نرم ہوں نماز کی صفوں میں جس کے کندھے نرم ہوں اکڑے میں کندھے دوسروں کو جگہ نہیں دیتے جس کے کندھے نرم ہوں پرین چل رہی کہنا ہے اگلی بھوگی میں جاؤ اگلی بھوگی میں جاؤ اگلی بھوگی میں جاؤ میں ایک دور بیٹھا تھا میں نے گروہ با کھول دیا میں کہے سارے آؤ ہوئی یہ کیا کر دیا میں نے کہا بھی ان کے پاس بھی ٹکٹ ہے ہمارے پاس بھی ٹکٹ ہے تو ہم تو سیٹوں میں بیٹھیں چلو نیچے تو بیٹھنے دو اگلی بھوگی میں جاؤ نہیں سب ہمارے ہیں ان جسموں کے شام رمضان کے چند لمحے باقی ہیں اور ایک بات بتا دوں ابھی آج آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے گل لینا آخری عشرے کا پتہ نہیں چلتا پہلے عشرے کا پتہ چلتا ہے دوسرے عشرے کا گزرنا ہوتا ہے اور آخری عشرہ یوں چھٹکے میں گزرتا ہے پتہ ہی نہیں چلے گا اب دیکھ کہ اللہ کا ذکر کریں گے اللہ کے دھیان کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں گے اللہ کی محبت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں گے اللہ کی خاص توجہ کے ساتھ کیسے کریں گے کریں گے نا اور اس کے بعد مراقبہ کریں گے اور یہ تھوڑا سا کریں گے پھر اپنے انفرادی اوقات میں اس مراقبے کو بڑھائیں کہ عرش الہیش نور میرے دل پہ آ رہا اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا اس تشور کے ساتھ پہلے بیٹھیں گے ادھر ادھر خیال آئے گا پھر کہیں گے پھر کچھ عرشے کے بعد عادت بنے گی پھر عادت بنے گی چلتے رہیں ایک وقت آئے گا عبادت بن جائے گی ایک وقت آئے گا عبادت بن جائے گی اور یہ جو اللہ کا ذکر آپ کر رہے اب سوچ نہیں شکتے کہ اس ذکر سے آپ کی دنیا آخرت کے نفع کیسے ملے گا ہاں کہ جو بندہ صرف لا الہ الا اللہ ستر ہزار پڑھ لے اللہ مقفرت کر دے اور ستر ہزار پڑھنے سے اللہ کرزیں اتارتا ہے مشکلات حل کرتا ہے پریشانیاں دور کرتا ہے کیوں اس کی دلیل بتاؤں اس کی دلیل یہ ہے جس ستر ہزار کلمہ پڑھنے سے مرنے کے بعد کی ہزار لاکھ کروڑ عرب سال کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے کام بن گئے کیا اس ستر ہزار سے مرنے سے پہلے کہ سات ستر سال کے کام نہیں بن سکتے میں نے تو کئی لوگوں کو دیا اور بتایا اور ہماری رسالے میں اللہ محساب کے کالم میں ستر ہزار کلمہ کے نساب چلے جو لوگوں نے پڑا لاکھوں کروڑوں کلمہ اور ان کے کام بنے اور ان کی مشکل دلی اور ان کی پریشانی دور ہوئی ایک چھوٹی سی دلیل میں نے دیا اسی کو سمجھنے کہ جس ستر ہزار سے مرنے کے بعد کی خربوں سال کی زندگی کا نظام مسائل کھانا پینے کا نظام بن سکتا ہے اس ستر ہزار سے مرنے سے پہلے کے نظام پچاس ساتھ ستر سال کے نظام کا نظام نہیں بن سکتا مشکلنگ چل سکتے ہیں اس یقین کے ساتھ ابھی ہم جو کلمہ پڑھیں گے کتنے انسان بیٹھے ہیں اور کتنے لوگ بیٹھے ہیں اور پھر نیت کے ذریعے ورڈ میں کتنے لوگ ساتھ بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں ورڈ میں پورے ورڈ میں خواتین ہیں اس بلڈنگ میں مرن ہیں یہاں اور یہ بیٹھ کے ذکر کریں گے مطانی ہر صبح ہم کتنے ستر ہزار کے نساب کر لیتے ہیں ہاں ہاں ہر صبح ہم کتنے ستر ہزار کے نساب کر لیتے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے اور ہر صبح اللہ کے کتنے نساب کر لیتے ہیں اللہ کے کتنے کروڑوں لاکھوں پڑھ لیتے ہیں اللہ کو کتنا کروڑوں لاکھوں پڑھ لیتے ہیں کیا یہ لحظ شفا کا رحمت کا عطا کا مغفرت کا پانے کا بخشش کا کرتوں سے نجات کا مشکلات کے حل کا پریشانیوں سے دور ہونے کا ذریعہ نہیں بنتا یقیناً بنتا ہے جو کائنات میں ہے ساری وہ سارے قلمے میں ہے اور جو سارے قلمے میں ہے وہ قلمے میں اسم ذات اللہ میں ہے کس میں ہے اللہ بس اللہ اب بہت کے اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان کے ساتھ توجہ کے ساتھ سر جھکا کے ادھر ادھر نہ دیکھیں اللہ کو دھیان دے پا کے اس پہ اللہ راضی ہوگا اور دنیا آخرت کی خیروں کے فیصلے کرے گا اوشل الزکر اللہ 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 짱 اللہ 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 موسیقی 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 نستغفرک و نتوب إليه وصل اللہ وعلی النبی الكریم وعلی آلہی وصحبہی و احل بیتہی و عطرتہی اجمعین آمین برحمتکا یا رحم الرحیم